بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیوز کو کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمپیوٹر سے اپنے فائلز کو امیجز کو اور ویڈیوز کو کیسے ٹرانسفر کریں گے اپنے آئی فون کے اندر یہ پروسسس کمپلیٹلی وائرلیس ہے اس میں آئی کلاوڈ یا آئی ٹونز ہم یوز نہیں کریں گے ایک سمپل ہی ایک شیئر فولڈر بنائیں گے اپنے ٹیسٹ اپ کمپیوٹر کے اوپر اور اس کو کنیکٹ کریں گے اپنے آئی فون کے ساتھ اس کا جو پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آئی فون اور آپ کا جو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہے وہ سیم وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر لے کے چلتا ہوں اور وہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا سیٹنگ کرنی ہے کمپیوٹر کے اندر سیکنڈ سٹیپ میں میں آپ کو لے کے چلوں گا اپنے آئی فون کی سکرین شیئرنگ پر اور وہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو ابھی جی ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر اور یہاں پہ آ کے جو پہلا سٹیپ ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے اوپن کرنا ہے کمانڈ پرومٹ اور اس کو رن ایز ایڈنسٹیٹر کر کے یہاں پہ ہم نے چیک کر لینا ہے اپنا آئی پی آئی پی کنفیگ آپ انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ کا آئی پی آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے آئی پی اپنا یاد رکھنا ہے کیونکہ جب آپ آئی فون میں سیٹنگ کریں گے وہاں پہ آپ کو یہ آئی پی ریکوائر ہوگا تو ابھی ہم آہ میں ابھی فولڈر ایک بنانے لگا ہوں ڈی ڈرائی میں آپ اپنے کمپیوٹر پہ کہیں بھی بنا سکتے ہیں دیسٹاپ ڈاکومنٹس کی در بھی تو یہاں پہ ہم ڈی ڈرائی میں ایک فولڈر بنائیں گے شیئر کے نام کا تو فولڈر بن گے پھر اس کے بعد ہم سیکیورٹی ٹیپ میں آ کے میک شور کریں گے کہ ہمارا جو یوزر ہے ونڈوز یوزر اس کو فول رائٹس ہیں اور اب اس لیے ایڈنسٹیٹر ہے تو اس کو فول رائٹس ہوں گے تو ہم شیئرنگ میں جائیں گے اگر آپ کا کوئی اور یوزر ہے ای بی سی کے نام سے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یہاں پہ آ کے کہ اس کو فل آسائن ہیں اللہو پہ ٹک سارے اللہو پہ ہیں یا نہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آپ شیئرنگ پہ آ جائیں اور یہاں پہ ایڈوانس شیئرنگ پہ کلک کریں یہاں پہ شیئر دس فولڈر پہ کلک کریں اور پھر اس کے بعد تو یہاں پہ نیچے پرمیشنز کی آپشن آ رہی ہے پرمیشنز پہ چلے جائیں یہاں پہ آپ یہاں تو ایوریون کر دیں یا پھر آپ ایڈ پہ جا کے اپنا یوزر جو ہے وہ یہاں پہ سرچ کر لیں آپ یہاں پہ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں یا ایڈوانس پہ کلک کر کے فائنڈ ناؤ پہ یہاں پہ آپ کو سارے یوزر آ رہے ہوں گے میرے پاس یہ ایڈمنسٹیٹر ہے تو یہاں سے میں ایڈمنسٹیٹر کو سیلیکٹ کر کے اوکے کر لوں گا تو اس کے بعد جو پرمیشنز ہیں وہ ساری اللہو کر دوں گا اپلائے اوکے اگین اپلائے اور اوکے کلوز کمپیٹر پہ بس ہم نے یہی سیٹنگ کرنی ہے آپ کو اپنے کمپیٹر کا آئی پی پتا ہونا چاہیے پیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیٹر کو سٹیٹک آئی پی آئی پی آسائن کریں تاکہ فیوچر میں جب اگر آپ کے پی سی کا آئی پی چینج ہوتا ہے تو آپ کو کنفلکٹ نہ آئے آپ کی یہ جو کنیکشن ہے آئی فون کے اور کمپیٹر کا وہ بریک نہ ہو جائے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے فون کی سکرین کے اوپر اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے تو آئی فون کی سکرین میں میں آگیا ہوں یہاں پہ ہم نے سرچ کرنا ہے فائلز والی اپ یہ فائلز والی اپ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ رائٹ ٹاپ کارنر پہ تری ڈاٹس نظر آئیں گے اس پہ کلک کریں اور سیکنڈ آپشن کنیکٹو سرور پہ ٹیپ کر دیں یہاں پہ اپنے کمپیٹر کا آئی پی انٹر کرنا ہے اور کنیکٹ پہ کلک کرنا ہے نیچے آپ نے اپنے یوزر نیم اور پاسورڈ دینا ہے یوزر نیم پاسورڈ کون سا دینا ہے آپ کے کمپیٹر کا یوزر نیم این پاسورڈ اگر آپ نے نیا کریئٹ کرنا ہے یوزر تو نیا بھی کریئٹ کر سکتے ہیں یا پھر جو اگزیسٹنگ جیسے میں اپنا ایڈمینسٹریٹر یوز کرنا ہوں تو یہاں پہ آپ نے ایڈمینسٹریٹر والا یوزر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے اور اس کا پاسورڈ اور پھر اس کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نیکس پہ کلک کریں گے ابھی جو ہم نے یہاں پہ فولڈر بنایا تھا شیئر والا وہ یہاں پہ آ گیا ہے تو اب ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں اپنے فوٹوز کی یلری میں آج ہوں تو یہاں سے اس فوٹو کو میں سیلیکٹ کر کے یہ نیچے جو لیٹ سائٹ پہ شیئر والی آپشن ہے اس پہ کلک کروں گا یہاں پہ نیچے سیوٹو فائلز والی آپشن ہے اس پہ کلک کروں گا جیسے ہی میں سیوٹو فائلز والی آپشن پہ کلک کروں گا میرے پاس یہ پورا جو میرا فولڈر ہے وہ کھل جائے گا تو یہاں پہ سب سے نیچے جو آپ کے کمپیٹر کا آئی پی ہے اس پہ میں کلک کروں گا اور پھر اس کے بعد کس فولڈر میں میں نے ڈالنا ہے میں نے شیئر والے فولڈر میں ڈالنا ہے یہاں پہ میں آپ کے اس کو سیوٹ کرتا ہوں گا اب یہ فائل ہم نے اپنے شیئر فولڈر میں ڈال دی ہے اب میں اپنے کمپیٹر پہ جا کے اس کو ویریفائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو فائل ہم نے اپنے آئی فون سے ڈالی تھی وہ یہاں پہ اپیر ہو رہی ہے تو اب اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پی سی سے ایک فائل کو کوپی کرتے ہیں اپنے آئی فون کے اندر اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں سے ایک فوٹو لوں گا میں اپنی ڈری ڈرائر میں جہاں پہ شیئر فولڈر بنایا تھا وہاں پہ جا کے اس کو پیسٹ کر دوں گا اپنے کمپیٹر کے اوپر اب ہم جاتے ہیں آئی فون کے اوپر تو اگین ہم فائلز پہ آ جائیں گے فائلز میں جا کے کچھ اس طرح سے منیو آئے گا آپ کے پاس اور یہاں پہ آپ نے یہ شیئرڈ والے کو ایکسپینڈ کرنا ہے اوپن کرنا ہے اور شیئر میں جائیں گے یہ فائل جو میں نے اپنے کمپیٹر سے ڈالی تھی وہ ابھی میرے پاس یہاں پہ آئی فون میں بھی آ رہی ہے تو جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ ہم نے فائل کو جو ہے وہ پیسٹ سے بھی آئی فون میں موک کیا ہے تو آپ یہاں سے آپ شیئر پہ کلک کر کے اس کو اپنی گیلری میں یا ڈاکومنٹس میں کہیں بھی ایپل سیف کر سکتے ہیں تو یہ دی آج کی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ